اسلام علیکم کیسے ہے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک اٹ نائی چینل تو جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے تو شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹوپک ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواج تھا لوگ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑاتے جہاں صرف سامپ بچو تھے اور کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہ تھا اگر وہ سامپ بچووں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو وہ بھوپ پیاس سے مر جاتا کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کے اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھک گئے اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا ایک نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا ایک لگ رہا تھا سب لوگوں نے آگے بھڑھ کر اسے مبارک دیو اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے عزاز کے ساتھ عزت تو توازوں کے ساتھ محل میں لکھ کر گئے وہاں احران بھی ہوا اور بہت خوش بھی تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گیا تو درباریوں نے اسے ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو ہر سال جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا لیکن پھر اس نے اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے کہا مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ آتے ہو درباریوں نے اسپاہیوں کو سار لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سر سبز و شداب راستہ بنا لیا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اس کے اید گید خوبصورت باغ لگائے جائیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تمیش شروع ہو گئی کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر کیار ہو گئے ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑاؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک اکل مند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بے کف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کے بعد بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور اپنے لئے کوئی انتظاب نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیار رکھا اور امدہ بدوبست فرمایا ہمیں ایسے ہی اکل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اب آپ آرام سے زندگی ہم پر حکومت کریں یعنی کہ ساری زندگی ان پر حکومت کریں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں یہ اکل مندی جو میں نے آپ کو پوسٹر پیش کی ہے اس کا در حقیقت اس ملک کا نام ہے دنیا دنیا یعنی کہ یہ ہماری دنیا ہستی وستی دنیا وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد یا کچھ عرصے بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے اکل مندی کا مظہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور بغار تیار کر لیے ہیں یا بے وکوف بن کر اسی چند روزہ رہی ہے دنیا زندگی ایک مقصود شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں ذرا سوچیں کہ ہمیں آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پشتانے کی بھی محلت نہیں ملے گی اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی فکر کرنے کی ہمت اور تفیق قطع فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک عمال کریں اور اپنے خدا کو راضی کریں اپنے اللہ کو راضی کریں اور لوگوں کو راضی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو چھوٹے سی پسند آئی ہو اسے آپ کو کوئی اچھا میسج ملا ہو تو اچھا سا کمنٹ ضرور کرتے جائے گا اور دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھے گا اور سائمہ سٹوری بیسٹ ویڈیوز اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ